بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سروں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے آج فرمیں آپ کی خدمت میں یہ جریان اور احتلام یعنی نائٹ فیل اور ربقت منی یعنی پتلی منی کو گاڑھا کیسے کریں احتلام کو کیسے رکھیں اور جریان کو کیسے ختم کریں تو ان تمام مرضوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو آئیے آج میں اس ویڈیو کے اندر یہی ساری باتیں آپ کو بتا ہوں گا اب اس مرض میں چاہے وہ نوجوان ہسے ہوئے ہوں یا پھر اس مرض میں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی جو ہے آ جاتے ہیں تو اگر شادی صدا ہے منی پتلی ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹائمنگ نے ان کی کم ہوگی اور شادی نہیں ہوئی ہے اور ان کو احتلام زیادہ ہو رہے ہیں تو جس کی وجہ سے شادی کے بعد انہیں دلقت ہوگی سمجھے بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی اور جنہیں نائٹ فیل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ٹاغوں میں درد ہونے لگتا ہے کمر کٹنے لگتی ہے تو بہت سارے مرض ان کو نکلنے لگتے ہیں یعنی چہرے پہ دانے وغیرہ انہیں لگتے ہیں چہرہ ست جاتا ہے آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں سمجھے تو اس طریقے سے یہ بیماریاں ان نوجوان کو کمزور کر دیتی ہیں تو اگر آپ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو نسخہ آج میں جو بتا رہا ہوں اس پر آپ عمل کر لینا انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ یہ پریشانی آپ کی چند دنوں میں جڑ سے ختم ہو جائے گی تو آئیے نسخہ آپ یہاں پر اسکین پر دیکھیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو سالب مشری لینا ہے تیس گرام ستاور یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام موسلی سفید یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام سالب پنجہ یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام بہیدانہ یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام پھلی کیکر یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام بھو پھلی یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام تو ان تمام اجزاء کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو ساف کر لیں اچھی طریقے سے پھر اس کو کوٹ پیس کر کے اس کا سفوف بنا لیں جب اس کا سفوف تیار ہو جائے تو پھر اس کو کپڑ چھن کر کے کسی شیشے کے جار میں کر کے آپ رکھ لیں پھر آدھا چمت صبح اور آدھا چمت شام سمجھ رہے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر گائے کا دودھ مل جائے تو اچھا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ کی منیگاڑی ہوگی جو احتلام کا مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا نائٹ فیل آپ کے دور ہو جائیں گے اور جو آپ کو جریان لگ چکا ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا جو آپ کے آنکھوں میں گڑے پڑ چکے ہیں جو کمزوری آ چکی ہے وہ ساری کمزوری آپ کے انشاءاللہ دور ہو جائے گی اگر شادی شدہ ہے منیبت لی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں لوگوں کے لیے بہت ہی یہ مفید رہے گا سمجھے اللہ پاک آپ کو شفائے کامل آتا فرمائے اس سفوک کو آپ اگر بنوانا چاہیں تو کسی اچھے اور ماہیر حکیم سے بنوائے اگر کوئی بنانے والا نہ ملے تو بنا بنایا یہ آپ ہمارے پاس سبھی مانگوا سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر نیچے دے دیا ہے اللہ پاک آپ کو شفاعت آتا فرمائے